اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ گارلک بٹر چکن کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر پہ اور اس ریسپی کو آپ ایزا سائیڈ ڈش کے طور پر بنا سکتے ہیں اگر آپ پارٹی وغیرہ یا دعوت کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بونلیس چکن کے چھوٹ چھوٹے کیوب کٹ کر لینے جیسے کہ میں نے کٹس کی ہے اس طرح کے چھوٹ چھوٹے آپ نے کٹ لگا لینے ان کو اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تھوڑی سی میرینیشن کریں گے اس میں صرف ہم میدہ ڈالیں گے اور ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ہے ایک سے ڈیر چمچ میدے کی ہم اس کی کوٹنگ کر دیں گے بس کیونکہ ہم نے لیدہ سے سوس بنانی ہے پھر اس سوس کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے اور سوس کے ساتھ اس کی کوٹنگ کرنی ہے کیونکہ ایزا سائیڈ ڈش ہے یہ کچھ سالنیا روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی اس کو بس ایسے ہی کھاتے ہیں سنیک کے طور پر تو خیر اس کو میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے ایک � اس کے اندر دو چمچ آئل ڈال دیا ہے دو تین ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈال کے اس میں آپ نے چکن ڈال دینا ہے جس کو ہم نے صرف میدے کے ساتھ کوٹ کیا تھا اور میک شور کہ آپ نے اس کو سٹیم میں پکانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ہلکا سا چھنٹا لگا کے کور کر کے بس دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکی اسی فلیم پر رکھ دیں گے اب ہم چکن سٹاک تیار کر لیتے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھا کپ آپ نے گرم پانی لے کے نا ایک کیوب لے کے نا یہ چکن کیوب جو ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں وہ لے کے نا آپ نے اس میں ڈال کے نا اس کو تھوڑا تھوڑا دبا دیں گے نا پریس کر دیں گے نا اگر آپ گرم پانی میں ڈال کے رکھیں گے نا یہ خود ہی میلٹ ہو جاتا ہے اس کو میلٹ کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی اس نے خود ہی ہو جانا ہے تھوڑی دیر میں میں آپ کو چک کرواتی ہوں اب ہم لے لیتے ہیں جناب گارلک کیونکہ ہماری ریسپی کا نام ہی گارلک بیٹر چکن ہے تو گارلک تو یوز ہوگا نا تو یہاں پہ دین چار آپ نے لسن کے کلیاں جو ہے نا وہ لے لیں گے ان کو چھیل کے تو سب سے پہلے ہم ان کو چھوپ کر لیں گے اتنی دیر میں آپ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور فالو بھی کر لیں اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا اور کس کنٹری سے آپ میری ویڈیو ووچ کرتے ہیں کائنڈلی لازمی کمنٹ کی اگر آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اگر آپ بچوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ری میری آرڈینس کی اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتی ہے تو آپ لوگ کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گے آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو پورا کرنے کی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں بہت اچھی طرح سے اس کو پریس کر کے چاپ کر لیا تھا اور یہاں پہ یہ جو سوپ ہم نے بنایا تھا چکن سٹوک کا یہ بھی یہاں پہ تیار ہو چکا تھا یہ دیکھیں نا یہ اس میں ملٹ ہونا شروع ہو گیا یا ایسا ایسا سارا ملٹ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں بس آپ اس کو رکھیں گ گرم پانی میں کیونکہ یہ والا جو چکن سٹوک یا ڈیفرنٹ ریسپیز میں ہم ہیوز کرتے ہیں تو اسی طرح ہی یوز کرتے ہیں اچھا یہاں پہ چکن کو میں نے دس منٹ کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھیں اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ نا سوفٹ ہو چکا تھا میں نے اس کو ٹوٹھ پک سے چیک کیا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا میدہ اور ہلکا سا نمک میں نے ڈالا تھا جب اس کو کور کیا بس اس کو میں نے بون لیا یہاں پہ میک شور کہ یہ گل گ چکن جب بکاتے ہیں وہ خود ہی گل جاتا ہے اچھا جی اب لے لیتے ہیں بٹر کیونکہ ہماری ریسپی کا نام ہے گارلک چکن بٹر کو ملٹ کر کے ساتھ ہی اس میں گارلک ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جو ہم نے چاپ کیا تھا اب ہم نے سوس تیار کرنی ہے اس کی تو ریسپی کو فل ووچ کی اگر سٹیپ با سٹیپ آپ سارے ریسپیز دیکھا کریں پھر انشاءاللہ بہت برفیکٹ بنے گی اب میں نے اس میں میدہ ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون اور میدہ اور گارل ایک ڈال کے نام نے اس کو بٹر کے اندر جانا روست کر لینا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں بہتنا بس ہلکا سا بس اس کے بعد میں نے چکن سٹوک والا یہ جو پانی تھا اس کے اندر شامل کر دیا ہے کٹی ہوئی لال میچ ایک ٹی سپون ڈال دی ہے اس کے علاوہ نمک ہلکا سا میں نے ڈالا ہے کیونکہ ہم نے نمک اس میں چکن میں بھی ہلکا سا میں نے ڈالا تھا اس کے بعد کالی میچ کپ آورڈ ڈال دیا ہے اور ایک چھٹکی اوریگنو لیس اس میں شامل کر دیا ہے ب یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارا ساوس جب ساوس اچھی طرح گاڑا ہو جائے گا پھر ہم اس پر چکن شامل کر کے پھر میں آپ کو آگے کا پروسیجر بتاؤں گی تو یہ دیکھیں چکن یہاں پہ جو سوپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہمارا جو ساوس ہے اب ہم چکن کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ایکچلی اس ریسپی کی جو لک ہے وہ آتی ہے بٹر کی طرح کی یا پھر گارلک کی طرح کی اس کی لک آتی ہے یہ نہیں کہ اس میں کچھ کلر ڈالے جاتے ہیں یا اس کو ریڈ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے اس کی لک جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے کمنٹس میں یہ نہیں کہنا کہ اس کی لک اچھی نہیں آئے کیونکہ یہ بنتا ہی ایسے اور یمی بہت بنتا ہے آپ اس کو سائیڈ ڈش کے طور پر نا اگر آپ پارٹی دعوت وغیرہ مہمانوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ سائیڈ ڈش کے طور پر بنا کے نا اس طرح سے آپ سرب کر سکتے ہیں سب کو بہت زیادہ یہ پسند آئے گا انشاءاللہ تو چلیے میں اب اس کو گانشنگ کر رہی ہوں تو یہ نا روٹی وغیرہ کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں کھانا آپ نے اس کو فوق کے ساتھ کھانا ہے اور ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنا اندر سے سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوا تھا لیکن بعد میں ہم اس کو تھوڑی سی گانشنگ بھی کریں گے اس کی ڈیکوریشن کے لئے میں نے تھوڑا سا ہرہ دنیا اس کے اوپر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں نا اب لک آئی ہے نا خوبصورا سی بس آپ نے ایسے ہی ڈش آؤٹ کرنا ہے جب بھی آپ نے مہم لگا ہوئے نا اس کے اوپر تو اس کو ایسے ہی کھانا ہے فوق کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس کی لک چیک کریں ماشاءاللہ کتنا یمی بن کے تیار ہوا ہے ایم شور آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس طرح کی نزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے فالو کمنٹ لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے کمنٹ لازمی کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ